یہ جو جیمز فاکنر کا جو ایشو ہو گیا ہے یہ میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں یہ کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی پی سی بی نے پیسے نہیں دیا ہے ہائپ کریٹ کرے گا نا وہ آئی پیل کرے گا جی کیونکہ انڈیا کو یہ ایک موقع مل گیا ہے اس کے رپورٹرز جائیں گے جی اس کے پاس سارے یقینا جائیں گے اور یہ کوئی پتہ نہیں انہوں نے انہوں نے نہ کروایا ہو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے نہیں میں مطلب یہ سیریس لینا چاہیے یہ ان کے دیکھیں نا آئی پیل کے میچز ہوتی ہیں سیریس چھوڑ تو پاکستان سپر لیگ میں آسٹریلیا کا کرکیٹر جیمز فاکنر بیچ میں ہی چھوڑ کر جاتے ہیں پیمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے اور اس مدے کو بھی پاکستانی میڈیا نے بھارت سے لنک کیا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے ہیں بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پریش یہ ان کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کریں کھڑے میں and it is quite a shocking sort of a situation for james فاکنر کیونکہ ان کے پر اور بھی ایک کرکٹ اسٹریلیا کے الزامات لگے تھے کہ ایک دفعہ یہ under the influence انگلن میں چلا رہے تھے گاڑی اور اسٹریلین کرکٹ بورٹ نے ان پر کافی ان کا ایکشن لیا تھا لیکن اس وقت انہوں کو ایک suspended ایک سنٹنس دے دی تھی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ باند فور two years on behavioral grounds یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیوں ہیں اب pcb نے کہا ہے کہ ہم ایک statement دیں اس کیوں پر اور اب میں کہوں گا کہ ایک fully ایک جب دے statement یہ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے gladiators have regretfully taken note of mr. focter's false and misleading accusations یہ بڑی امپورٹنٹ یہ دیکھ لیں آپ پڑے جو لفت ہے false and misleading accusations and will shortly be releasing a detailed statement on the matter تین سابق کپتان انتخاب عالم سلیم ملک اور مسپال حق مارے ساتھ موجود ہیں اس کے پر یہ بڑی unfortunate ایک چیز ہوئی ہے ہمارے ساتھ بالکل unfortunate چیز ہے دیکھیں اگر فرض کلے کوئی پیونٹ کا مسئلہ تھا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کر دیں سینگلیو توڑ دیں اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب یہ ائرپورٹ گیا ہے وہاں پر جو امیگریشن والے تھا ان کو جانت بھی جا کے اس نے بتتمیزی کری لیکن ہے کہ اس کے بعد اس اس کی ائرپورٹ آ کہ یہ جو اسے بتنیزی کر کے گیا ہے گی I'm sure very low disgraceful کیا کہتے ہیں attitude absolutely and particularly in the light کہ ابھی Australian tour آ رہی Australian team آ رہی ہے and for an Australian to behave like that لیکن ان پہ جو ابھی بتایا ہے جو کہ جی ان پہ پہلے الزمات بھی لگے میں سلیم آپ دیکھو mostly جتنے بھی Australian characters ہیں ان پہ آپ دیکھو ان پہ اکثر فائنز ہوتے ہیں کبھی وہ ڈرانک ہو کے کوئی پب میں گرا ہوتا ہے کوئی ڈرائیونگ پہ اس کو جرمانے ہوتے رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ Australian cricket board کو چاہیے ہمارا board تو کرے گا ہی کرے گا but next time ایسے لوگوں کو ان کو سوچنا چاہیے لینے سے پہلے کہ یار یہ اس کی reputation کیسی ہے یہ بہت زیادہ ان کا Australian ہے کہ یہ ہمیشہ سے ان کے موسٹلی آپ پلیئر دیکھو ان کے ساتھ ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں مجھے یاد ہے انگلینڈ کے کسی پلیئر نے اس طرح کا misbehave کیا تھا وہ انہوں نے ٹیس میں سے اس کو نکال دیا تھا اس کے بعد واپس کمبیک نہیں ہوا تھا بہت بڑا نام تھا میں اس کا نام اس وقت بھول رہا ہے پیٹر پیٹر پیٹرسن کے ساتھ پیٹر پیٹرسن کے ساتھ پیٹر پیٹرسن کے ساتھ اسٹریلیا نے بھی ایکشن لیا ہے آپ دیکھیں انہوں نے بھی پیک پہ سائیمنٹس کو باہر کیا سائیمنٹس کو باہر نکالا تھا جو کہ بہت بڑا پلیئر تھا تو یہ میرا مطلب ہے ایسے لوگوں کو جو اس پہ تو لیول 3 کا اس پہ pagan niet پیٹر پی جی یہ تو خیل بھی نہیں رہا ان کا آگے کوئی چانس بھی نہیں ہے اس ویلیا کے لیے اور ان کو تو شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں لیک لے رہی ہیں اچھا میں چلیں یہ تو بورڈا مشکلہ مختلف سٹوریز آئیں گی لیکن اب یہ واپس جائے گا اس کے بعد ای پیل میں آئے گا اب ای پیل میں ہیچپ نہیں متو grabbing سنس پرویلز لیکن یہ وہاں بھی ہمیں اس طرح پی ایس ایل کو یا پی سی بی کو یہ گندا کرے گا کہ انہوں نے پیسے نہیں دیے وہ بھی اس کو اچھا لیں گے اس کو اچھا لیں گے وہ بھی اس کو اچھا لیں گے آگے سے کیوں مسئلہ لیکن ظاہر ہے وہ انہوں نے تو کچھ نہ کچھ پر جو بھی ہے کوشش کریں گے بٹ آئی تنگ پلیئرز کو ایسے کرنا نہیں چاہیے آپ ایک لیگ میں آیا وہاں پہ کھیل رہے ہیں اور ایک اچھی ریپیوٹ اپنی بھی آپ نے چھوڑنی ہے اس لیگ کو بھی آپ پامکہ اس طریقے سے غراب کرتے ہیں تو آئی تنگ بڑی ایرسپونسیبیلیٹی والی چیزیں ہیں یہ کچھ ہے اس میں سب سے پڑی جو چیز ہے اس کو پیمنٹ ہو گئی اس کو فاکنر کو اس نے غلط بینک اکاؤنٹ دیا اس بینک اکاؤنٹ پہ انہوں نے کہا کہ اس نے پھر دوسرا بینک اکاؤنٹ دیا اس میں پی سی بی نے کہا کہ وہ پہلے پیسے نہیں واپس کر رہے ہیں اس کو اپرائز کیا کہ بھئی وہ پہلے پیسے واپس نہیں کر رہے ہیں اب ویٹ کرے ہیں وہاں اس نے ہلمٹ مار دی اس کو شینڈلیئر کو یہ دکھائیں جی کہیں انہوں نے دیکھا نہیں ہے شینڈلیئر کو ہلمٹ مار دی ہے کھڑے میں بھائی اور دیکھیں وہ ہلمٹ پڑی بھی سامنے وہ کرکٹ بیک پڑا ہوا ہے یہ کوئی ایشو ہے کہ آپ کے اگر اگر اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے ہیں تو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یار وہ واپس آئیں گے تو آپ کو دیں گے اور اسی نے اکاؤنٹ دیا ہے جو کہ جو کہ اس ناٹ ان یوز ہی اس دوانو کی اگر اکاؤنٹ رہی تنگ کے پی ایسل واحد ایسی لیگ ہے کہ جس سے کچھ نہیں ہوئا بڑا 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 ہی کلیر اور بڑا ہی صاف سترہ گام ہے یہاں پہ کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوئے ایون ای پی میں بھی ہوئے ہیں بی پیل میں ہوئے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے بورڈ کو کہ یہاں کبھی ایسا کچھ نہیں ہوئا یو آر ٹوٹلی سیکیور ہنڈر پرسنٹ سیکیور رہا کیونکہ ساری رسپانسیبیلی بورڈ کی ہے تو وہاں پہ ایسی چیز کرنا نہ کوئی پریویس ایسی ہسٹری ہے کہ ایسی کچھ چیز ہو مجھ لگتا ہے کوئی اور غصہ تھا جو انہوں نکالا ہے شاید وہ ٹیم سے ڈراؤپ ہوئے تھے کھیل نہیں رہتے پرفارمنس کی بیجاتے ہوئے ہیں اور اس کی سنگیچی ہے نہیں مصر دے کوئی چھے مچز کھیلا ہے چھے وکٹس لئے ہیں اور جس فورٹی نائن رنس اوٹرگیدہ نہیں یہ پرفارمنس پہ تو غصہ اپنے آپ پہ نکالا جائیے آپ ٹیم سے باہر ہوئے ہیں تو غصہ آپ جو ہے نا کسی وہ کسی اور چیز پہ نکالا جائے ہیں کمیارتے گھٹا ہے اچھا اس کا سکیجول کیا پرسنٹ پہلے آئے گی پھر ٹورمنٹ کمپلیٹ کتنا ہوگا اتنے پرسنٹ جب میچز ہو جائیں گے تو اتنی پیمنٹ آئے گی ان فول ان فائنل آگی سیونٹی تو دے دی ہے اور تھرٹی جو کہتے ہیں یہ بعد میں اس کو دیں گے کلمنیشن پہ لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ پی ایس ایل میں ایٹ نیور ہیپنڈ کبھی کسی کا کوئی پرابلم ہوا ہی نہیں ہے پی جے یہ سب سے زیادہ اس کو نا جو ہائپ کریٹ کرے گا نا وہ آئی پیل کرے گا جی کیونکہ انڈیا کو یہ ایک موقع مل گیا ہے اس کے پر رپورٹرز جائیں گے جی اس کے پاس سارے یقینا جائیں گے اور یہ کوئی پتہ نہیں انہوں نے نہ کروایا ہو یہ ہمیشہ سے ہوتا نہیں میں مطلب یہ سیریز لینا چاہیے یہ ان کے دیکھیں نا آئی پیل کے میچز ہوتی ہیں سیریز چھوڑ کے لوگ آئی پیل کھیلنے چلے جاتے ہیں تو یہ کوئی بید نہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے کرکٹر ایکس کرکٹر کیس طریقے سے بات کر رہے تھے کی پاکستان سوپرلیک میں جو جیمز پاپنر نے ابھی حال فلال میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا سوسیل ویڈیا میں نیوز میں پڑھا ہوگا کہ بیچ میں ہی چھوڑ دیا کیونکہ ان کی پیمنٹ پاکستان کے جو بورٹ میں نہیں دی ہے یہاں پر آپ پاکستان کرکٹر کو ڈیفینڈ کر رہی ہے پاکستانی ویڈیا پاکستانی کرکٹر رہے ہیں انہی کا پکچھ بولیں گے انہی کی بھاسہ بولیں گے کہ انہوں نے یہ نمبر دیا تھا یہ اکاؤن نمبر دیا تھا گلت اکاؤن میں پیسے چلے گا ہے اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں مطلب ایک بلکل اتنا بڑا ٹونیمنٹ ہو رہا ہے اس طریقے کی سلی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کیا محاملہ ہے اویسلی ابھی فاکنر کا جو پکچھے وہ سامنے آئے گا پھر بات پتا چلے گی بانکہ اب لگتا نہیں ہے کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ تو بات کی بات ہے لیکن ابھی تو پتا چل رہا ہے کہ جیمز فاکنر کو پیسے نہیں ملے ہیں اس وجہ سے انہوں نے پاکستان سپر لیگ کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا ہے جو کہ ان کا حق بھی ہے بھائی اگر کوئی پلیئر جا رہا ہے پاکستان جیسی جگہ میں کرکٹ کھلنے کے لئے جا رہا ہے اگر آپ اس کی پیمنٹ نہیں کر رہے ہو اور آدھے میچ کھلا چکے ہو چھے میچ کھلا چکے ہو اس کے بعد بھی اس کی پیمنٹ نہیں کر رہا تو دیفنیٹلی یہ تو اس کے ساتھ غلط ہے کیونکہ وہ پیسے کی لئے کھل رہا ہے لیگ میں جا رہا ہے پرفومنس نہ ہو رہی ہو ہو رہی ہو اس کی غلطی نہیں ہے اس کا وہ میٹر نہیں کرتا آپ نے اس کو سیلیٹ کیا اس کو آپ کو پیمنٹ کرنی چاہیے پیسے تو بات مطلب پرفومنس اور یہ سب بات کی بات ہے پیسے اس کو پہلے ملنے چاہیے اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے پیچھے یہ انڈیا را فلانا ٹھکانا بی سی سی آئی آئی پیل سب کچھ یہ لے آئیں گے پاکستان کے لوگ سب اسی طریقے کی بات کریں گے آئی پیل میں موقع ملے گا اس وجہ سے یہ سب ہوا ہے دوستو آپ کو بتا دوں جیمز فاکلر بہت لمبے سمجھے آئی پیل سے باہر ہے یہ آئی پیل سائد راجستان روائز کے لیے کھیلے تھے اس کے بات سے خراب پرفومنس کی وجہ سے کبھی آئی پیل میں باپسی کر ہی نہیں پائے تو آئی پیل کا ایک سٹینڈر ہے یہاں پر پاکستان کے اگر کرکیٹر مطلب یہ لوگ اپنے مند سے ہی وہ ہی لگاتے ہیں کہ باوارا جب بارہ کرو کبھی کہے گا یہ اتنے کبھی کہے گا چلتا رہتا ہے پاگلپن سوشل میڈیا پر اگر آپ ایکٹیو ایک ٹویٹر پر تو ان کا دیکھتے رہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹاپک کی بارے ہیں پلیس کومنٹ اپنی رائلہ چینل کو سبسکرائب کریں